اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں فن ان پاکستان امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے تمام ویورز جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور عرشہ الائی سے برستی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے تو اسی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح پرانی چیزوں کو نیا کیا جاتا ہے اور ری یوزڈ میں لائے جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک پرانا چھت پڑا ہوئے اس کو آج تھوڑا سا مینٹینیس کر کے ری یوز میں لائے جائے گا آج بٹی صاحب کا چھت ہے تو اس کے جتنے بھی کلپس جتنے ویڈیوز ہو سکی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی نعمٹ قرار م کیاک Squad پھنگو اس نے ساتر میرے گی ساتر میرا خواہدے ہیں پھنگو بنیرکو ہمیشہ پچکا روے اوشالا آئیوں ساری آمیں ہائے ساری آمیں جو بکر جین کمائیاں کیٹھے ڈھولے کال میں جون یمانیاں شنایاں اللہ میں کامیں بٹھاڑی خوشوں میں موکے آیا کیٹھے ڈھولے نال میں دون کیٹھے ڈھولے نال میں دون یمانیاں شنایاں کیٹھے ڈھولے نال میں دون موسیقی 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 جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کے دن میں ہم لوگوں نے چھت کو سیدھا کیا اور پرانے چھت کو منٹینس کر کے اس کو بھی یوز ملایا اور نئے چھت کو کلر وغیرہ کر کے ہم نے رکھ دیا تھا اور آج دوسرا دن ہے آج ہم نے چھت کا کام سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ گارڈر آپ کے سامنے مستری بھائی اڈجسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ابراہیم جو ہے وہ دیوار کی اوپر بیٹھ کے موبائل میں بیزی ہے تو اب اس سے آگے کیا کیا ہوتا ہے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چھت کس طرح تیار کی جاتی ہے موسيقا میرے، 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 میرا، میرے crying موسیقی 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 جی فرینڈز گارڈر ٹی آرن وغیرہ اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر لیے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ سیمٹی پلیٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کی جا رہی ہیں سارے چھت کے اوپر تو وہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کے شاپر ڈال کے دوبارہ مٹی ڈالی جائے گی جس طرح کا بھی پروسس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ نئی بات ہو نئی چیز ہو تو جن کے لیے یہ نئی ہے انہیں تو انٹرسٹنگ لگی گی اور جن کے لیے یہ بات ایک نارمل سی بات ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو شاید میری ویڈیو کو دیکھ کے بور ہو رہے ہوں گے یہ جی مستری وسیم بھائی ہیں بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بہت صفائی ہے تلہ گنگ اور آس پاس کے گاؤں میں بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں اپنے گاؤں میں بھی کرتے ہیں جو بھی ان کو کام کا بولے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کو کام کر کے دیتے ہیں اور بہت ہی اخلاقی اور خوش مزاج انسان ہیں موسیقی 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 اور اسے آنا کرتوں جلو میں منابنے جلے آج میں آئے انہیں گا لکے آئے جلو میں آج میں آئے جلو میں منابنے جلے آج میں آئے موسیقی اوپنے پار سے جاگیا این پرارے موسیقی اوپنے پار سے جاگیا اوپنے پار سے جاگیا اوپنے پارے اوپنے پارے موسیقی اوپنے پارے جلو میں منابنے جلو میں منابنے جلو میں منابنے اور سیاہ نکردوں ترکے والا عجل یدنی آئے لکل کے عاملے اور سیاہ نکردوں ترکے والا عجل یدنی آئے لکل کے عاملے ترکے والا عجل یدنی عجل والے وگائے جلیہ مونی عجل والے وگائے جلیہ مونی ہتر دادا بتانا در دادا بتانا ہتر مولے سورا ملے جلیہ جلیہ مونی آئے لکل کے عاملے ترکے والا عجل یدنی ترکے والا عجل یدنی جلیہ مونی آئے لکل کے عاملے جلیہ مونی آئے لکل کے عاملے سورا مونی آئے لکل کے عاملے ترکے والا عجل یدنی جلیہ مونی آئے لکل کے عاملے موسیقی اوچہ دو میلا کی اٹھالے وقت کینے پوچھنا اوچہ دو میلا کی اٹھالے وقت کینے پوچھنا اگم دے دو پا رجو ترکے بجاوے لکل ترکے والا عجل یدنی جلیہ مونی آئے لکل کے عاملے موسیقی اوچہ دو میلا کی اٹھالے ترکے والا عجل یدنی ترکے والا عجل یدنی آئے لکل کے عاملے اور اسے آیا نکار دو ترکے والا عاملے ترکے والا عجل یدنی آئے لکل کے عاملے ترکے والا عجل یدنی ترکے والا عجل یدنی صدحہ دو میلا کی اٹھالے سامسان بنا عاملے موسیقی موسیقی